السلام علیکم مریمائش آفیشر پر خوش آمدید آج ہم بات کریں گے بھڑاس کے اپیسوڈ نمبر 64 کے پرومو کے بارے میں آج کی اپیسوڈ میں آپ لوگوں نے دیکھا کس طرح سے جو ماریا ہے وہ جو ہے ساشا کو جوب سے نکال دیتی ہے اور خود جو ہے دمور کی صرف پر بیعت جاتی ہے دوسری طرف جو ہے فرزیلہ کے شہر یعنی کی حسن کے بعد کی برسی ہوتی ہے اور جو علماظ ہے وہ فرزیلہ کو فون کر کی کہتی ہے تم سب یہاں آجاؤ ہم لوگ اس کی جو برسی ہے وہ منائیں گے وہیں پہ دوسری طرف جو ساشا ہے فرزیلہ کو کہتی ہے تمہیں مبارک ہو کہ تم نے جو ہے کھلا کے جو کاغذ ہیں وہ دائر کر دی ہیں تھوڑی حمد مجھے بھی دے دو کے جو اس کی بہن ہے اس نے مجھے دمور کی بہن نے مجھے جوب سے نکال دیا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ یہ سب کچھ ان دھو ماں بیٹیو کا کیا دھڑا ہے وہیں پہ دوسری طرف جو زویلہ کی حساس اور جو پھپو ہے وہاں نوڑے سے پیسے دے دو تو وہ کہتی ہے ہاں ٹھیک ہے آپ اس کو بھی دیجئے میں ضرور دے دوں گی وہیں پہ جو زویا ہے وہ فون کر کے کمال کو کہتی ہے کہ تم مجھے وہاں کا اڈریس پہ جو میں تمہیں کچھ بیچ رہا چاہتی ہوں تو وہ کہتا ہے توفہ ہے تو وہ کہتا ہے زویا کہتی ہاں تو جب اس کو ملتے ہیں تو وہ خلا کے کاغذات ہوتے ہیں جس میں وہ کیس دی جاتی ہے اور جو کمال ہے وہ اپنی ماں کو فون کر رکھتا ہے وہ اپنے کیے پہ بہت زیادہ پشت دعویٰ ہوتا ہے وہیں پہ دوسری طرف جو کرن ہے وہ حسن سے معافی مانگتی ہے لیکن حسن جو ہے اس کو معاف نہیں کرتا ہے وہیں پہ جو رمزی ہے وہ کمال کو فون کر کے کہتا ہے کہ میں جو ہے زویا بچی کو جا کے سب کچھ سچ سچ بتا دوں گا اب میں نہیں ڈروں گا تو وہیں پہ جو رمزی ہے وہ زویا کے پاس پہنچتے ہیں اور اس سے معافی مانگتا ہے اور وہ کہتی ہے آپ تمہاری اس معافی کا بے وقت کی گواہی کا کوئی فائدہ نہیں ہے وہیں پہ کمال جا کے زویا سے معافی مانگتا ہے تو زویا سے معاف نہیں کرتی تو جب اس کی ماں کو جو پتا چلتا ہے تو وہ کمال کو کہتی ہے ہاں تمہاری ہی غلطی ہے زویا بالکل صحیح ہے وہیں جب فرزیلہ بیٹھ کے زن کو سمجھا رہی ہوتی ہے کہ تم اس رشتے کو نہ ختم کرو جو کرن ہے وہ تمہاری بی بی ہے تو وہیں پہ انصور آتا ہے اور آکے کہتا ہے کہ باہر جب کمال اور رمزی آئے ہیں تو وہاں پہ رمزی جو ہے وہ سب کچھ سچ سچ بتا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہارے حسن کو کہتا ہے کہ زویا باجی بلکل گئے گناہ تھی میں نے اپنی بہن کیلئے کیا یہ سب کچھ پانس لاکھ ربیے کیلئے کرن نے مجھے پیسے دیا اور میں نے یہ سب کچھ کیا لیکن میری بہن بھی نہیں نہیں وہ بھی فوت ہو گئی تو وہیں پہ دوسری طرح وہ کہتا ہے کہ آپ کے ابا کو بھی اس لیے مارا تھا کرن اس کو جب کلوانے کوشش کرتی ہے لیکن منصور اسے پیچھے کرتا ہے اور جو حسن ہے اس کو گلہ دباتا ہے اور اس کو ایک دوردہ تھپڑ لگاتا ہے اس کو کہتا ہے کہ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا وہیں دوسری طرف جو ساشا ہے وہ اپنی سانس کو کہتی ہے کہ آپ اس کو سمجھائے اس نے مجھے کام سے نکال دیا تو وہ کہتی ہے نہیں میں تمہوں کا افیشل مٹ رہا ہے میں نہیں کہوں گی وہیں پہ جو اس تیمور کی ماں ہے وہ اس کو اپنی بیٹی کو کہتی ہے تو کہتی ہے شکر کریں میں نے اس کو گھر سے نکال دیا تو کہتی ہے اب تم نے خود جی دیکھ لیا وہیں پہ جو ہے قیرن وہ حسن سے ماافی مانگتے ہیں اور کہتی ہے میں نے اسے سے كچھ nem کیا اپنی ماں کو کہتی ہے تو حسن کہتا ہے کہ پھوپو آپ بتائیں تو وہ کچھ نہیں بولتی وہیں پہ جو ہے وہ معافی مانگتی ہے تو حسن اس کو کہتا ہے ٹھیک ہے میں تمہیں مااف کرتا ہوں اور میں تمہیں ان سب کے سامنے طلاق دیتا اور اس رشتے سے ازاہ کرتا ہوں وہیں پہ جو حسن ہے قیرن کو طلاق دے دیتا ہے وہیں دوسری طرف ساشا جو ہے اپنی جو نند ہے اس کے کمرے کی تراشی رہتی ہے تو اسے وہاں سے یو اس بھی ملتی ہے وہیں پہ اس کو ثبوت مل جاتے ہیں وہیں پہ حسن دوسری طرف بہت زیادہ پریشان وہ بہت زیادہ روتا ہے اور اسے اپنے پی کے پہ بہت پشتاوا ہوتا ہے وہ زویہ کو فون کر کے معافی مانگتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ مجھے کمال اور ہمزین نے سب کچھ بتا دیا تو وہ کہتی ہے کہ تمہیں مجھ سے پہلے یقین کرنا چاہیے تھا پہلے نہیں کیا وہیں پہ دوسری طرف آنے والے اپسوڈ میں ہم لوگ دیکھیں کہ کس طرح سے مصور ہے وہ مینہ اور حسن کو کہتا ہے کہ مجھے یقین نہیں آرہا کہ ابو کی خود کی بہن ایسا کر سکتی ہے وہیں پہ کمال جو ہے وہاں کے زویہ کو کہتا ہے کہ تمہارے اوپر لگا الزام دول گیا ہے میں نے اور ہمزین نے جا کے سب کچھ بتا دیا ہے وہیں پہ اب آنے والے اپسوڈ میں ہم دیکھیں کہ جو حسن اور مصور ہے وہ قبرستان میں جاؤں گے روتے ہیں وہ کہتا ہے کہ مجھے تم اکیلا کر گئی ہو اب وہ کون ہوگا یہ ہم آنے والے اپسوڈ میں دیکھیں گے اور آپ کو آج کے اپسوڈ کیسا لگا آپ یہ پہلے رائے کمانٹ کے ذریعے ضرور دیجئے گا